یہ دیب میں ہوتا ہے کیوں جس اگر ہم یہ دول کرے کا بہت لسہ چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کے ساتھ چلالے درخام میں ایک دو چلالوں کی طرف چیزی کے قبول ٹھائی۔ اتے ہیں وہ مقوشوں کے لبے، امکے دریٹروں نے بھی اندرین بناسے اڈیو گناہ پاکتا ہے مدینہ جنہin چاہتا ہے۔ زینب عنہ صلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوڈاو سارٹ defense کی بادی والی باری رہنی رہنی رہا ہے اور کبھی سے ان کو تمام ہنگا خریفت ہے اس کے لئے آپ جو غریاء ریزی جو ایک ان نہیں ہے مکہ میں ٹھیک ہے ج لہا وہ اسے بڑے آنے اب سے ابار اسے برو پیار کیجام عمر ابن ربی ابو العاس اس رباقی براہ اپنے ابار اپنے کی اپنے سب سے اپنے سب سے بناس ہے اور اس نے اس پریکی ہے کہ اس کے خوشی اس کا برواضہ کرے ہیں کوئی مکتن ہے دوھر میں ہوں گا ہوں گا آپ کو یہ دماغ دے میں کہا یہ نے میری باپر رچے اور اس گھرے اور اگلی میری برویائی میری باپرر اوٹ کا عارض اللہ اکبر گا تھا ذینب رسولہا الى المدینہ احملو فدیا زوجہا ابھیہ اس کے لئے وشیر میں ہے دوست کرتا ہے اسا ہے کہ اس پر بردیمات کے لئے لغیر کے بردیم کی صرف ایک اللہ سراعی صرف آمار بن رابی تقریب کرنے کا ایک ستاہی ہارہ سے زینب زینب کیا اچھای اب پورت سلوا اللہ علیہ وسلم اور وہ مکہ سے دورا دیا ہے اور وہ توڑھا دیا ہے رجل کے قاعدہ رفت صل اللہ علیہ وسلم اور وہ کہتا ہے محمد صل اللہ علیہ وسلم باستنی زینب بنت محمد بهذا فی فدا ای زوجها و اخرج من ثیابه سرر اچھے اور مجھے رہے جا تھا زینب کیا معالی ہے میں وراہ جو اپنے سے بخلوں سے آپ اچھاں سے خوبصورت کا مجھے گا ہے یہ آپ کے ابنے کے ساتھ سے فرشن کیا ہے اور اس ساتھ نے مجھے لہذا باؤں ہے اور اسے وہ رسولت کر رسولت کر میں وَأَخْرَجَ مِن ثِيَّابِهِ سُرَّا فَإِذَا فِيهَا قَلَادًا جب اللہ رسولت کر رسولت کرتے کر وعبر صلی اللہ تعالیٰ کیا فرشنی؛ خدیجہ کا کھریت کی حصہ زینب اگرہ کیا تو جب پر نکاح وکنبی کی رسول عقلادتا جب پر رسول عقلادتا جاس اجید ظاہی نیچا ایجا حرامل نہوں اور وہ وہ جو زیادہ جوہاں ایدیر خدیجہ سے پیشتے ہیں اور ایسا کی آیتا ہے اور وہ اس ایسا تیم کیا اور ان کی تشارہ کیا جو ایسا تیمید وہ میں نے ایسا رہا جو ووکرہا کیا ہے وہ ایسا تیم کیجھتا ہے ایک مجھے ایک ساتھ ساتھ اے اصحابی پتہ کرتا ہے ثُمَّ التفتَ إلہا اصحابی then he looks at his sahaba with a crack in his voice and a tear in his eyes and everybody's gaze down he said ان نزین بابعثت بهذا في فداع زوجها فإن رأيتم أن تتلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها ففعلوا لسنوا my sahaba I understand that we agreed that we will accept ransom for the freedom of every captive but here sits before me my own son-in-law and here before me is a necklace of my late wife Khadija to make this marriage work Zainab gave everything she had my brother if your money cannot be used for your sister for your wife and my sister if you cannot give to your brother then what good is that wealth if I am not there for you and you are not there for me then why are we married Zainab has sent us if you people consent I would like to exempt my son-in-law that necklace hold sentimental value it's very emotional my daughter sits alone they said naam wa kurrat aein o Prophet of Allah forgive us if in any way we've caused you discomfort you are at liberty you are at liberty to execute the ruling you deem best so return it and do as you want everybody just pauses and they look down the Prophet takes the necklace gives it to him can you imagine the emotions can you imagine but he never says dissolve this marriage and call my daughter and that's the end of it he gives him the necklace وَأَصَرَّ إِلَيْهِ حَدِيثًا and then he whispers something into the ear لم يُعْلَم مَا هُوَ nobody knew what the whisper was and nobody would dare ask and everybody is just silent and there's calmness there's emotions فَلَمَّا أَخَذَ تَرِيقَهُ when he was at a distance أَثْنَعْ عَلَيْهِ خَيْرِ the Prophet ﷺ praised and said وَاللَّهِ مَا ذَمَمْنَاهُ سِحْرًا وَاللَّهِ I cannot flaw him in any way he's been an amazing son-in-law it later surfaced that the Prophet ﷺ whispered to him and told him that as soon as you get there please send my daughter back I need my daughter to come here in Medina and stay with us you can have your time and your space and do what you feel is correct but my grandchildren and my daughter my time is against me and I know we need to round up shortly so I'm going to try and condense it he comes to Medina he comes to Mecca and diligently he complies صَدَقَ أَبُ الْعَاسُ وَعْدَهُ he arranges for his wife زَيْنَب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ to come I'm just going to bring it to that point وَاسْتَقْبَلَتِ الْمَدِينَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّهِ comes and Medina comes out to receive the daughter of Muhammad Sassam and the grandchildren now the situation is reversed أَمَّا أَبُ الْعَاسُ فَقَدْ بَقِيَ فِي مَكَّةَ زَمَانًا بَعْدَ فِرَاقِ زَوْجَتِهِ initially زَيْنَب was in Mecca her husband was in Medina captured now أَبُ الْعَاسُ her husband is in Mecca and Zainab is in Medina so every day there is a new challenge إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ when challenges mount upon you فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ then why not reflect over the chapter أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ realize prior to that there was ease after that there is ease soon Allah will open the door أبو العاس is in Mecca Zainab is in Medina أبو العاس goes on a business venture to Sham with him is a hundred camels as he is returning from Syria بَرَزَتْ لَهُ سَرِيَّةٌ مِّن سَرَايَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ سَلَمْ one of the caravans of the Muslims intercept him again لكن أبو العاس فَلَّتَ مِنْهَا أبو العاس manages to sneak away but he loses all his camels and all his wealth it was close to Medina so فَلَمَّا أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولَ when it was dark it was night استَتَرَ أبو العاس فِي ضَلَامِ اللَّيْل أبو العاس has to now run and flee for safety so in the cover of night in the dead of night he comes to Medina and he comes to his wife again caught up, emotional that oh my wife I was returning from Syria again the Muslims intercepted me can you imagine the pain of Zainab she comforts her husband children are happy to see the father but the condition is not conducive the atmosphere is again hostile around him so anyway she gives him amnesty she gives him comfort in the morning when the Prophet goes to perform the Fajr Salah كَبْ وَاسْتَوَا قَائِ مَنْ فِي الْمِحْرَابِ the Prophet stands in the مِحْرَاب وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ and he says اللَّهُ أَكْبَرَ to commence the Salah وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ and the congregation says اللَّهُ أَكْبَرَ سَرَخَتْ زَيْنَبْ بِنْتِ مُحَمَّدْ مِنْ صَفَّةِ النِّسَةِ Zainab screams out from the row of the women in Masjid and Nabawi now I know how often when I'm leading the Salah if I hear my son crying obviously my thoughts are shattered I'm worried that what happened imagine the Prophet Sallallahu alayhi wa sallam commencing his Salah and there goes a slogan of his daughter Zainab O people O people listen to me I am Zainab the daughter of the man leading you in the Salah I need to tell you last night my husband has come here under trying circumstances and I have extended amnesty to my husband for Allah's sake don't harass him he's under my care the Salah is continued when the Prophet Sallallahu alayhi wa sallam completes his